ہم ہم ایسے تو حریبتیا کر کے وقت بیتاویں ہم ہم ایسے تو حریبتیا کر کے وقت بیتاویں خود ہی ہستے خود ہی رہو پہ خود ہی خود کو ستاویں ہلو ایبریوان گونڈ مارننگ سبو ارباد رادے رادے کیسے آپ سبھی لوگ آئی ہوگا آپ لوگ بہت ہی اچھے رہیں ہلدی رہیں سوست رہیں مست رہیں کس رہیں اور ہمیں سمہاکال کی گریپہ بنی رہے ہیں آج کل مجھے درد ہوتا ہے نا کمر میں پیر میں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ درد کس وجہ سے ہوتا ہے مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں واقع پہ گئی تھی اس کی لئے یہ مجھے درد ہو رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا یہاں پہ کوئی سبت بولنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب مجھے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو میرے دل کو شو جاتی ہیں نا تو وہاں پہ میرے پاس کوئی سبت نہیں ہوتے کہ وہاں پہ بولوں بس یہ ہوتا ہے نا کہ بس اچھا لگتا ہے تو اچھا لگتا ہے چاہیے وہ جو چیئے ہو یہاں پہ یہ جو ہماری آن بانسان ہے نا جب ایسے لہراتا ہے نا ہوا کے جھوکوں کے ساتھ اتنا اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے کہ اتنا سندل لگ رہا ہے مطلب کبھی کچھ چیزوں کے لئے کوئی سبت نہیں ہوتا اور وہاں پہ چھپ رہا ہے نا سائٹ ٹھیک ہوتا ہے تو واق پہ نکل چکے ہیں صبح کے ٹائم کبھی زیادہ اجالہ ہونے کے بعد ٹہلنے گئے تھے اور ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار من بھی نہیں ہوتا ہے ٹہلنے جانے کا کبھی کبھار من ہوتا تو چلے جاتے ہیں آج کل کوئی ٹائم نہیں ہے ٹہلنے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے سوکے اٹھنے کا ساری کی ساری جو ہماری دن چریہ ہے نا ساری کی ساری خراب ہو چکی ہے مطلب واق جانے کا باقی تو اور دن بھر گھر میں کام چلتے رہتے ہیں صبح سے لیکن سام تک یہاں پہ واق کرنے والے آتے ہیں حالانکہ واق جو ہے نا آپ دیر سے ہی آتے ہیں واق جا کے بہت اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی نہ بھول جاتے ہیں کہ مجھے درد کیوں ہو رہا ہے کبھی اتنے دنوں بعد جب واق پہ جاتے ہیں نا تو پیر میں کمر میں یا کہیں سکتے ہیں پورے باڈی میں پین ہوتا ہے جیسے ہم واق کرتے ہیں اور عادت ہماری چھوٹ جاتی ہے پھر بیچ میں جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے تین دن چار دن تک ہوتا ہے لیکن جب گھر آتے ہیں تو میں بھولی جاتی ہوں کہ میں واق پہ گئی تھی اس وجہ سے مجھے درد ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا کیوں درد ہو رہا ہے پھر یاد آتا ہے کہ میں واق پہ گئی تھی اس لیے درد ہو رہا ہے اور واق سے آنے کے بعد بس وہی گھر کے کام ہوتے تھے اور چھوٹی جب وہ جس دن چھوٹی ہوتے ہیں وہ دن لیٹ ہو ہی جاتا ہے اٹھنے میں پھر واق جانے میں یہ ہوگا چلو لیٹی سے ہی جب سب کی چھوٹی ہے تو اپنا آرام سے جاتے ہیں واق کر کے آتے ہیں اور ایسے بھی بچے سات بجے آٹھ بجے لے سوتے رہتے ہیں تو پھر مطلب ہی کیا ہے چادر اوڑے کیا کھڑا کوئی چادر اوڑے چادر اوڑے ہم ہم ایسے تو ہری بھتیا کل کے وقت بھتاویں ہم ہم ایسے تو ہری بھتیا کل کے وقت بھتاویں خود ہی ہستے خود ہی آتے خود ہی خود کو ستاویں اور سب سے پہلے چائے بھائے بنائیں اس کے بعد جھاڑو لگانا سورو کر دیئے تو پیچھے والے کچھن سے سروعت ہوتی ہے جھاڑو پہ اس کے بعد جھاڑو لگاتے لگاتے آگے والے کمرے میں آ جاتے ہیں اور کوڑا اٹھا لیتے ہیں باہر جھاڑو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہاں پہ جھاڑو لگانے والے آتے ہیں تو پھر جھاڑو لگا کے جاتے ہیں بس اپنے کمرے کے اندر جھاڑو لگا لینے ہوتا ہے تو بس جھاڑو لگ چکی ہے پوچھا لگے گا نہیں آج بس لیٹ ہو چکا ہے تو پوچھا لگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ میج جو ہے نا اس کو ساپ کر کے نیچے رکھ دیتے ہیں کیونکہ جب ہم جھاڑو لگاتے ہیں نا تو جگہ بہت تھوڑی سی ہے اور بس طرح بھی آج جھاڑیں گے نہیں کیونکہ رات کو جھاڑا ہوا تھا تو ساپ تھا اچھا سی بس ایسے سیلوٹے جو پڑی ہوئی ہیں نا ان کو صحیح کر دیں گے ٹھیک کر دیں گے بس ہو چکا جھاڑو کا کام ہمارا چائے بھائے سب کا ہو چکا ہے چائے تو بچے ہزبین پیتے ہیں باقی تو ہم تو پیتے نہیں ہیں اپنا گرم پانی وانی صبح لے لیا ہے اسنان ہو چکا جھاڑو لگنے کے بعد پوچھا کرنے کے بعد مجھے نا تورن تو یہ ہوتا کی کتنی جلدی اسنان کرنے کو جائیں تو بس اسنان کرنے کے بعد بس وہی تھوڑا سا جو ہے کولڈ کریم لگا لیتے ہیں ٹھنڈ کا موسم چلی رہا ہے بندی سندور لگا لیتے ہیں اور بس میک اپ کمپلیٹ آج کل ڈارک والی لپیسٹک نہیں اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ اوٹ بہت زیادہ فٹ سے جا رہے ہیں ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے کئی بار لپ بام لگاتے ہیں پھر بھی اور یہ والا سویٹر پہنتے تو ہیں لیکن اس میں جو ٹوپی لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے میرے گردن میں درد ہونے لگتا ہے تھوڑی دیر پہنتے ہیں اور یہ پتے والا جو سلاد ہوتا ہے یہ پتے کا آلہ گاتا ہے اس کا سلاد بنا کے کھاتے ہیں یہ پتہ آیا تھا تو ہم نے سوچے اس کو کیسے یوچ کریں کیسے کھایا جائے سوان کھانے میں کیسا ہوتا چلو ٹرائی کرتے ہیں تھوڑا سا چنہ بھی گو ہے تھا تھوڑا سا اس میں نا گاجر کٹ کر لیا ہے ہری دھنیا اور یہ پتے سلاد والا جو پتہ تھا اس کو کٹ کر لیا ہے مرچی ورچی نہیں ڈالیں گے بس پیاج ٹرماٹر یہ سب کچھ بھی نہیں ڈالیں گے سمپل بس جس پتے کو کھانا ہے تو اس کے لیے بس اس میں تھوڑا سا گاجر اور چنے ایڈ کے لیے ہیں نیبو نہیں چھوڑ دیا اس کے اوپر سے اور کالا نمک تھوڑا سا ڈال دیا ہے ناستہ تیار ہے اور ہاں میرے گھر میں یہ کہتے ہیں نا بچے کی ممی گھاس پوس کھا کے کوئی پتلا تھوڑا ہی ہوتا ہے ہم نے بھی کہا ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہو آپ لوگ گاز پوس کھا کے کوئی پتلا تھوڑی ہوتا ہے بھائیس کو دیکھو گاز پوس کھاتی ہے وہ پتلی تو ہو نہیں جاتی ہے ہم کہے ہاں بھائی ٹھیکی ہے اور یہاں پہ بس ناستہ کر لیں گے اس کے بعد دوپار کی لنچ کی تیاری ہوگی یہ میتھی کے پتے کو اچھے سے ساپ کر کے دھول کر کے رکھا تھا اس کو کٹیں گے بلانچ کریں گے آج بنے گی میتھی مطر ملائی کی سبجی میرے گھر تھنڈی میں کافی زیادہ بنتی تھی لیکن اس بار ساگ واگ بہت زیادہ بن رہا جیسے سرسو کا ساگ پالک کا ساگ یہ سب بہت زیادہ بنا تو اس کی وجہ سے میتھی مطر ملائی کے نمبر نہیں آیا تو ہم نے سوچا بھائی سیجن چلا نہ جائے ایک بار تو کم سے کم بن ہی جانا چاہیے تو میتھی کو سب سے پہلے ہلکا سا بلانچ کریں گے یعنی اوبالیں گے اس کا جو کسائلہ پن ہوتا وہ نکر جائے گا اس کو اوبال دینے سے اور جب تک اس کا کسائلہ پن نہیں جائے گا تب تک اس کی سبجی بڑیاں نہیں بنے گی پھر سے وہی کڑائی چڑھائیے تھوڑا سا دو چمبہ سرسو کا تیل ڈالا سوکھے بھڑے مسالے کالی میرچ لانگ الائچی جیرہ اس کے بعد یہاں پہ ادرک لحسون حری میرچی پیاج کاجو ہم نے بھی وہ کی رکھا تھا اس کو لحسون ان سب کو ایٹ کر کے تھوڑا سب بھون لینا یہ والا مسالہ جو ہے تھوڑا سب بھون کے بنائیں گے اور اس کو تھوڑی دیر ڈھک دیں گے نمک بھی ہم نے ڈال دیا تھا تاکہ پیاج ہماری اچھے سے پک جائے ایک ٹماٹر لیا ہے زیادہ مسالے اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ والا مسالہ بننے کے بات نہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے پھر بہت زیادہ مسالہ ہو جاتا ہے تو سبجی اچھی نہیں لگتا اس لئے ہم نے دو چھوٹی پیاج لی تھی ادرک لحسون ہری میرچی ٹماٹر ایک لیا تھا اس کو نہ پکانے کے بعد تھنڈا کر لیا ہے اور مسی کے جائر میں ڈال کہ اس کو گرائنڈ کر لینا ہے مسالہ ہمارا تیار ہو جائے گا اس مسالے کی سبجی بہت ہی بڑیاں سوادشت بنتی ہے اس کو زیادہ پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے چلیے اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں پھٹا پھٹ سے چاہے تو آپ اسے سلوٹے بھی پیس سکتی ہیں چاہے تو گرائنڈ کر لیں اور آج کل مکسر کا جوانہ ہے بھائی اتنا زیادہ کوئی سلوٹے پہ جاتا نہیں پیسنے تو سب سے پہلے بھائی کڑائی ہم نے پھر سے تیوارہ چڑھائی ہے اور اس میں تھوڑا سا سرسو کا تیل ڈالا ہے ایک چمچ اور جو ہم نے میتھی لیا تھا اس کو اچھے سے پھرائی کریں گے خوب اچھے سے کورکورا ہو جانے تک اس کو پھرائی کر لیتے ہیں جب تک میں تھی ایک دم الگ الگ نہیں ہو جاتی کھڑی کھڑی تب تک اس کو پھرائی کریں گے پھر سے ہم نے دوسری کڑائی چڑھائی ہے اس میں سرسو کا تیل ڈالا ہے تین چمچ تھوڑی سی جیرہ تھوڑی سی تیج پتہ ڈالا ہے ہنگ ڈال دی ہے ساست میں اور جو مسالے ہم نے تیار کر کے پیس کر کے رکھا نا اس کو ڈال دیں گے دیکھیں کتنا زیادہ مسالہ ہو گیا تھا دو چھوٹی پیاج لیتی اور جیس میں کاجو ڈالا اس کی وجہ سے پیشٹ بہت ہی جیزا تھک ہو جاتا ہے گاڑا ہو جاتا ہے اور سواد بھی اس کا ڈبل ہو جاتا ہے ہلڈی ڈالیں گے سبجی مسالہ کچھن کنگ ڈالیں گے آپ گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مسالہ اپنے پسند کے جو بھی آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے اسے ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں میرے گھر میں کیا ہوتا ہے نا تھوڑا سا ہومیڈ مسالہ ڈال دیتے ہیں اس میں گرم مسالے دھنیا وغیرہ سانپ ہوگر ہے سب کچھ رہتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے اور تھوڑے سے سبجی مسالہ کچھن کنگ یہ مسالے ڈال دیتے ہیں چاہیے کوئی بھی سبجی ہو پنیر وغیرہ کی سبجی ہوتی پنیر مسالہ چھولا مسالہ چھولا بنتا ہے تو یہ سب ڈالتا ہے لیکن روز کے ریگلر جو سبجی بنتی ہے اس میں بس سمپل سے یہی مسالے جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دو دن کی ہم نے ملائی رکھی تھی اور یہ سبجی بہت زیادہ کیلوری ہو گیا بیٹ لوس کر رہے ہیں تو آپ اسے بلکل بھی نہ کھائیں جیسے ہم نے نہیں کھایا اس کو کیونکہ اس میں بہت زیادہ فیٹ ہوئے بہت زیادہ کیلوری ہے کیونکہ اس میں تیل بہت زیادہ پڑا ہے مسالے میں بھی تیل پھر اس کو فرائی کرنے میں میتھی کو تیل پھر سبجی بنانے میں تیل کئی بار تیل کا یوج ہوا ہے تو یہ بہت زیادہ ہے بھی ہو جاتی سبجی اور سوادشت تو بہت ہوتی ہے لیکن اس میں کیلوری بہت ماترہ میں ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ مٹر ڈال دیا ہے میتھی ڈال دیا ہے مسالے ڈالی دیئے تھے ان سب کو اچھے سے ایک بار چلا کے بھون لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پانی پانی ایڈ کر دیں گے سوری پانی پانی نکل لیا تھا پانی ایڈ کر دیں گے پانی ہم نے گرم کر لیا ہے اور اسی دودھ والے بھگونے میں ہم نے گرم کیا تاکہ جو بھی دودھ لگا ہو اس میں چلا ہے اور جو مکسی کے جان میں مسالے مسالے لگے تھے سب کو دھول کے سبجی میں ڈال دیا ہے ایک بھی چیز بیسٹ نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ چاول لگ دیتے ہیں چاول بھی سیٹی آ جائے گے اس کے بعد یہاں پہ سنگھ میں برطن پڑے ہیں ان کو بھی ہاتھ ہی ساپ کر لیتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے اس کو چڑھا دیتے ہیں سبجی چاول بنتا رہے گا اور اپنا برطن ساپ کر لیتے ہیں آٹا بھی گھوٹنا ہے لیکن ابھی کیا کہتے ہیں نا سب سے پہلے سبجی بن جائے پوری طریقے سے تیار ہو جائے نہیں تو ایک کام کو چھوڑ کے دوسرے میں لگ جاؤنا تو کام خراب ہو جاتا ہے بڑیاں لگ رہے گی انہی ٹیم ٹیم بہت ہی سوادشت ہوئی تھی بنی تھی سبجی اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آئی گولو کو میرے میتھی مطر ملائی بہت پسند دے کئی بار کہا ممی میتھی مطر ملائی ہم نے کہا ہم بنائی دیتے ہیں میتھی مطر ملائی میتھی تھی مطر بھی تھا ملائی بھی تھی سنجوگ ہوتا ہے کبھی کبھی ملائی نہیں ہوتی میتھی ہوتی ہے کبھی کبھی مطر تو ہمیسا رہتی ہے لیکن ملائی کی دکت ہوتی ہے کیونکہ میرے گھر میں سب کو دودھ اور ملائی بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں بچے سب لوگ کھا لیتے ہیں اس کے بعد بچوں کو کھانا وہ لوگ کھا رہے تھے مصین لگائی تھی تھوڑے سے کپڑے ہوئے تھے تو ان کو بھی دھول دھل کے ڈال دیتے ہیں دھوپ اچھی ہوئی تھی حالانکہ صبح سے دھوپ نہیں ہوئی تھی من بنا رہے تھے دھولیں کی نہ دھولیں حالانکہ چدر و در نہیں نکلا بس ایسے چھٹے مٹے جو کپڑے تھے اس کو دھول دیا ہے اور رجائی دھوپ میں ڈال دی ہے کیونکہ اب رجائی والی تھنڈی نہیں ہے تمہیں سوچا اس کو دھوپ میں ڈال کے رکھ دیا جائے بس کمبہ لڑھا جائے اور یہاں پہ دیکھئے گلاب کی پنک والے گلاب بہت اچھی سندر کھلے ہوئے تھے تمہیں سوچا چلو بھائی اس کو بھی آپ لوگوں کو مہکا دیا جائے گلاب سے اور یہاں پہ تھالی لگ چکی آ جائیے آپ سب لیوں گے لنچ کریں اپنے لئے یہ رات کی مکس بیچ سبجی بچی تھی وہ لے لیا ہے تھوڑا سا سلاعت کر لیا ہے تھوڑی سی دھئی یہ ہو جائے گا ہمارا لنچ ایک ہی روٹی کھاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں سے مجھے اتنا زیادہ موٹاپا ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے تھارائٹ کی وجہ سے ہمارا موٹاپا بہت جلدی بڑھتا رہتا ہے اور کھانے کو 32 بار چبا کے آرام سے کھانا ہے ہلو ایوڑی بان بڑا اپٹر نوم موٹا پیسے ہیں آپ سے بھی لوگ آئیوڑ آپ لوگ بہت یکھے ہوں گے ہلوڑی ہوں گے ہلوڑی ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے سوش ہوں گے اور مہاکال کی کرپا آپ سے بھرونی رہے بھی بج رہے ہیں دو پہر کے ایک بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں اور بس کچن کی سارے کام ختم کر کے بس جا رہے ہیں تھوڑی دیر آنام کرنے آج کمر میں درد ہو رہا ہے کمر میں درد ہو رہا ہے سر بھی درد ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا سیا کسی دنگ ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ اپنا پورا کام پوری امانداری سے ہنڈر پرسیم دینے کی کوشش کی ہے جب سے صبح سے اٹھے ہیں سر صبح سے بھاری ہے پتہ نہیں کہ وہ آج کار بہت جا درد ہوتا مطلب حد سے جا درد ہوتا ہے لیکن خوشی کی بات کھین کہ یہ ہے کہ سردر کی دعوی نہیں لیتے ہیں اور کھانی میاں بنائی کی مطر ملائی میسی مطر ملائی میں اتنے سارے پروسیس ہوتے ہیں اس کو والو پھر فرائی کرو پھر مسالہ بناو پھر مسالہ بناو بہت ٹائم لگ جاتا انساب میں اور ساتھ میں چاول بنائی تھا روٹی بنائی ہم نے نہیں کھائی ہے ملائی بہت بہت ہی بہت 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 ہی تلہ بھنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم نے نہیں کھائی ہے کیونکہ ایسے بھی آج کل میرا بجن بڑھ شکا ہے تو پھر زیادہ تلہ بھنا یا پھر جیلو نہیں کھائیں تو اچھا ہے ایک روٹی تھوڑا سالات اور سام بچی تھے اور تھوڑا سدھ لے لیا یہ ہی کھائی ہے آپ تھوڑی دیر چلیں گے آرام کریں گے کھانا کھانے 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 چاہیئے لیکن آدھے گھنٹے ہوں گے ہوں گے برطن دھولتے کچھن ساپ کرتے آدھے گھنٹے تو جیدہ ہی ہو گئے تو آج ساڑھے بارہ بجی کھانے 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 پھر ڈال دو تو پھر اتار کے لاؤ پھر فول کر کے رکھو جس کے کپڑے جی رہتے ہیں نا اس کو الگ الگ کر کے جیسے گولو کے الگ گوری کے الگ اپنے الگ سب کے کپڑے الگ الگ دراج میں رکھے جاتے ہیں اس کے بعد مجھے پیاس لگی تھی تو میں سوچا بھوک بھی لگی تھی ایک روٹی کھایا تھا دو بھار میں تو میں نے سوچا تھوڑا سا گھوٹ چانہ بہت دن کھائی ہو جب گرم پانی پی دیں اس میں ڈال دیں گے اور چائے بن کے تیار ہے بچے اپنا نمکین کے ساتھ ٹوشٹ کے ساتھ روائے کریں گے چائے اور رات کے ٹائم میں ڈینر میں دودھ اور روٹی لیا تھا بہت ہی کم کوسز کرتے ہیں نمک والی چیزیں رات کو کھائیں اور ڈینر سات بجے سے پہلے ہی فینس کر لیتے ہیں تو دودھ روٹی کھائیں گے آج کا یہ ہمارا ڈینر رہے گا آج کا بلوگ بھی اسی کے ساتھ انڈ کریں گے ملیں گے نئے بلوگ میں تب تک کیلئے بھائی گوڈ نائٹ صبح راتری تھانکس آر واشنگ سوست رہے ہیں مست رہے ہیں اپنے کامیں بیست رہے ہیں ہستے مسکرات